جسٹس انصاف تو انصاف تو آج ہم یہاں پہ احتجائے ریکارڈ کروانے کے لیے آئے ہیں کچھ ایک مہینہ پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کچھ پوسٹوں کی ریکرمنٹ ہوئی تھی بدن دو دنوں میں ان لوگوں نے انٹریو کے لیے بلایا لیکن فائنل ریزلٹ آؤٹ کرانے میں ان لوگوں نے ایک مہینہ لگایا آج ہمیں پتا چلتا ہے ایک مہینہ ان لوگوں نے کیوں لگایا ہے وہ اسی لیے کیونکہ ان لوگوں نے سفارشی توٹلی اپنے پارٹی کے بنیاد پر سفارشی بنیاد پر لوگوں کو ان لوگوں نے جو لڑکے ہیں ان کو ہائرنگ ہو گئی ہے جبکہ آج ہم لوگوں نے لسٹ دیکھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر وہیں لڑکوں کو فائنل کیا ہے جن کا بہت ہی کم مارکس ہے اگر مارکس کے بنیاد پر اگر وہ لوگ مارکس کے بنیاد پر ہائرنگ نہیں کرتے تو پھر ان لوگوں نے ٹیسٹ کیوں رکھا اگر ٹوٹلی ایکسپیرینس کے بیس پر کرنا تھا تو وہ ڈائریکٹی بندو کو بولا کے ایکسپیرینس الحمدللہ یہاں جو ہمارے پر جو لڑکے بیٹھے ہیں ان کے نمبر بھی زیادہ ہیں جن لوگوں کی ہائرنگ ہوئی ہے ان کی نسبت ایکسپیرینس بھی ان کی زیادہ ہے پھر بھی ان لڑکوں کی ہائرنگ نہیں ہوئی ہے ہم چئر پرسن شانین اس طرح سے گزارش کرتے ہیں کہ آیا اس چیز کو دیکھے اور جلد سے جلد اس کی نوٹس لے لے اور ڈی جی نویت اکبر سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آیا آپ نے کس بنیاد پر اور کس لحاظ سے آپ نے جن لڑکوں کی ہائرنگ کی ہے آپ بتا دے کہ کس بنیاد پر ان لڑکوں کی ہے ہمارا نیکس لائے عمل ہوگا کہ ہم آج ہی جا رہے ہیں کہ کوڈ میں جو جن بندو کی آپ لوگوں نے ہائرنگ کی ہے ان لڑکوں کی ہم سٹے کروا دیں آج ایک چھوڑا سا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ہم یہاں پر پریس کرب کے باہر جمع ہوئے ہیں یہ مظاہرین آپ کے سامنے ہیں یہ اس سلسلے میں ہے کہ آج سے کوئی ایک مہینہ پہلے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام میں ایک ریکریٹمنٹ کے لیے برتیوں کے لیے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا سوشل مبلائزر کا ان سب کا ٹیسٹ بھی ہوا تھا اور اس کے بعد کولیفائی جن لوگوں نے کیا تھا انٹرویو ہوا تھا انٹرویو کے بعد میریٹ کو بالکل پامال کیا گیا ہے ہینڈرڈ میں سے یہاں پر ہم نے منچن بھی کیا ہے جس کے سکسٹی ٹو ہیں ایسے لڑکے سیلیکٹ ہیں جن کے سیونٹی فائیف ایٹی ایٹی تھری تک ہیں وہ سارے ریجیکٹ ہیں تو ہمارا احتجاج یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے جائے یا جو میریٹ لسٹ ہے وہ میریٹ کی بنیاد پر ہو ابھی جو میریٹ لسٹ دی گئی ہے وہ ٹوٹلی سفارشوں کے بنیاد پر ہے وہاں پر اپنے سفارشی برتیاں ان لوگوں نے کی ہیں تو میڈیا ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری آواز ڈی جی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نوی تکبر صاحب جو کہ وہاں سے آئے ہوئے تھے انٹرویو لینے وہ خود موجود تھے ان تک ہماری آواز پہنچا دیں سانیا نشتر جو کہ چیئر پرسن ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ان تک ہماری آواز پہنچا دیں تینکیو سو مچ